اید الفطر مہینے میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالی نے جو خوشیاں ہمیں نصیب کی ہیں اید الفطر کے حوالے سے تو اید الفطر کی خوشیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ کش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اہل وطن جس میں کہ سب سے زیادہ جو امپورنڈن چیز ہوتی ہے وہ تاجر ہمارے ہیں سنتکار ہیں پھر سیاستدہ ہیں پھر اسی طرح دیگر جتے بھی عوام ہیں کس طرح اید الفطر کو کوئی خوشیاں کو مناتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایک لائٹر موڈ میں ہم یہاں گفتگو کریں گے گو کہ یہاں پر میرے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان سے میں آپ کے طرف تعروف کروا دوں گا وہ تمام مہمان جو ہے ہمارے کسی نہیں کسی پھیل سے جو ہے وہ تجارت سے بھی اور پولٹک سے بھی اور وقالت سے بھی تعلق ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ایک لائٹر موڈ میں ہم ان سے یہ پوچھیں کہ اید الفطر کی خوشیاں آپ کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا اپنے شہنیوں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے شعبے میں کافی اہم شخصیات ہیں تو لہٰذا ان سے ہم اسے سب گفتگو کریں گے میں سب سے پہلے اپنے میمانوں کا آپ کا تعروف کروا دوں اس کے بعد ہم آکے بڑھتے ہیں میرے پہلے میمان ہیں جناب ڈاکٹر شہاب امام صاحب جو کہ کافی سے زیادہ مشہور شخصیت ہیں اور یہ ہیں جناب اہلی سابق کلٹر کسٹرم اور سندھ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں جناب ڈاکٹر شہاب امام جو ہیں وہ ایک طرح سے پولیٹشن بھی ہیں کہ این اے ٹو فورٹی ون سے انہوں نے الیکشن بھی پارٹسپیٹ کیا تھا دوہزار چومیس کا اور اس طرح یہ سیاست پہ بھی داخل ہو چکے ہیں تو ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے تینکیو ڈاکٹر شہاب امام صاحب میرے دوسرے میمان ہے جناب امرحمن صاحب اکثر آپ کو میرے پروگرامز میں ان کو دیکھا ہوگا اور یہ ہیں اور کراچی ریالٹرز ایسوسیشن کراچی کے صدر ہیں اور اسٹیٹ اور آپ کے پروپٹی کے حوالے سے یا بیلڈی کے حوالے سے یا ان کی پولیسیز کے حوالے سے گورنمنٹ پہ کافی سے زیادہ جو ہے جو پولیسی بناتی ہے اس پہ یہ کافی سے زیادہ عبور بھی رکھتے ہیں اور اچھے گفتگو بھی کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ کس طرح عید الفتر کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے تیسے ممارے شمی محمد صاحب شمی محمد صاحب کو آپ پہلی دفعہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے میرے پروگرام میں اور شمی محمد صاحب کا تعلق جو ہے وہ دراصل کراچی چیمر آف کامرس سے ہیں یہ سابق میمبر بھی رہے ہیں ایم سی کے اور اس کے علاوہ اوساقہ لائٹ جو کہ اکثر جو شہروں کو روشن کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے جو ہے ڈسٹیبیوٹر بھی ہیں اور منیفیکچر بھی ہیں شمی محمد صاحب آپ خود بھی بتا دی جگہ جو بھی اگر میں سے کچھ رہ گیا ہو تو تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہم بنا کسی کو وقت کو ضائع کیے ڈاکٹر شاہب امام کی طرف چلتے ہیں شاہب امام صاحب سے پوچھتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ میرا آپ کے تعلق دوزار پانس سے رہا دوزار پانس سے میں نے آپ کو دیکھا کافی زیادہ آپ ایکٹف اور بہت زیادہ مطلب یہ کہ ایک اصولوں کے پابند آدمی میں نے دیکھا کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں جس میں پرائز سیکنگ وغیرہ کے حوالے سے اس کی فکسنگ کے حوالے سے پر رہے ای اینڈ آئی پی میں رہے آپ ان کے ڈائیکٹر رہے ای ڈیو رہے اب جبکہ اب آپ نے پھر سیاسی پارٹی بھی جوائن کر لی پھر آپ ماشاءاللہ ریٹائر ہوئے کسٹم سے کسٹم میں سے آئے تھے سارا کچھ کے یہ ساری کچھیں ہیں تو آپ کے اپنی اید و اید الفطر ہے وہ کس طرح مناتے ہیں مطلب کہ کیا کرتے ہیں ایک آم آدمی کی طرح گھر میں نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں یا پھر کچھ ایکٹیوٹیز بھی رہتی ہیں نہیں اید کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ جب سے والی صاحب کا انتقال ہوا ہے تو میں اور میرے بڑے بھائی ہم نماز پڑھ کے خبرستان چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس آکے پھر ہمارے جو کزنز اور شدار اور چچا کے بچے وغیر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ناشتہ ہوتا ہے پھر کھانا ہوتا ہے پورا مطلب چونکہ والی صاحب بڑے تھے تو پورے کھاندان کے لوگ ہوتے ہیں تو پہلا دن تو ٹوٹل فیملی کے لیے ہوتا ہے اور اس دوران اگر کوئی ملنے آنا چاہتا ہے تو اوپن ہاؤس ہوتا ہے جو آجائے ملے مگر کہیں جانا ذرا کیونکہ آپ کا دائرہ جو ہے وہ کافی وسیع ہو چکا ہے میں تیسرے دن ملاقات کیلئے اگر کہیں جاتا ہوں تو تیسرے دن نکلتا ہوں اس لئے کہ ہوتا ہے نا ایک تاجر ہے تو تجارت سے اس کا تعلق زیادہ ہے آپ جو ہے وہ قسم کی لوگ بھی ہیں آپ کے ما شاءاللہ ہیں پھر سیاست میں بھی ہو گئے ہیں دیکھیں میں ایمی بی ایس ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹرز میرا حلقہ ایباب ہے اچھا ڈاکٹر کوئس ہیں آپ ایمی بی ایس ہیں اچھا ایمی بی ایس پہلا حلقہ ایباب میرا وہ ہے پھر میں سی ایس ایس کی پچیس سال نوکری کی پہلے میں آفس منیجمنٹ میں تھا ٹوئنٹی تھارڈ کومن سے تو وہ ایک کومن وہ ہے میرا پھر ٹوئنٹی ایٹھ کومن میں میں کسٹمز میں آیا ایک بی ایچ میرا وہ ہے اس کے بعد میں پھر سیٹی دیسٹک گورنمنٹ میرا گورنمنٹ آف سندھ میرا مطلب تینوں فارمیٹس میں نوکری کیے فیڈرل میں بھی کیے پرومیس میں بھی کیے لوکل گورنمنٹ میں بھی کیے تو ایک ہلقہ ایباب وہ ہے پھر سٹوڈنٹ لائف میں ایپی ایم ایسوں میں ہوتے تھے تو وہ ایک ہلقہ ایباب رہا ہے تو اس طرح سے مختلف گلدستہ ہے دوستوں کا ہلقہ ایباب کا سیاسی باب سے کی کوئی نہیں ہے اس وقت الحمدللہ الیکشن بھی نیوٹرل اور انڈیپنڈنٹ ایک آزاد ہوں بھی توار کی طور پر لڑے اور اچھا خاصے ووٹ پڑے میرے اپنے فارمز کی حساب سے نہیں میں خیال بھی ایک آزاد امیدوار جو ہوتا ہے اس کو تو خیر میرہ حال میں جتنے ووٹ آپ نے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کراچی شہر کے اندر جی اس معال بڑی بات تھی تجربات کیا سیکھیں آپ نے ہو تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے میں جرہ امرہمان صاحب کی طرف چلوں کہ امرہمان صاحب ماشاءاللہ رمضان المبارک کے جو مہینے میں پروپٹی کی کیا صورت آل رہی اور پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اپنی عید کس طرح مناتے ہیں کیا آپ مصرفیات رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عید جیسے تمام لوگ ہی سی منعی جاتی ہے نہیں مذہبی ہے کہ ہماری عید جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے دائرہ کھر میں ہوتی ہے اکثر ہم کسی سے ملتے نہیں موبائل بند کر دیتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو عید کی نماز خانوشہ کی طرح ادا کی جاتی ہے اس میں سارے فیملیز کے جتنے میمبرز ہیں خاندان کے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے پھر جب کھر میں باپسی آتی ہے تو سوہیوں کا سیشن چلتا ہے سوہیوں کے سیشن کے بعد پھر ناشتے کا سیشن چلتا ہے اس کے بعد پھر جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں اگر بڑے ہیں تو ان کی طرف جایا جاتا ہے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ہماری طرف آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریل سٹیٹ کمیونٹی ہے وہ پھر دوسرے تیسرے دن کے پاس پھر اید ملن پارٹی سٹارڈ ہو جاتی ہیں جس میں ہماری بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ملاقاتیں چلتی ہیں جتنے بھی ہمارے دوست اہل و ایال جتنے بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہیں مطلب ہے کہ پہلے دن جو ہوتی ہے خالص فیملی فرسٹ فیملی کے لیے اس لئے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کام عوام میں تاجروں میں ساسدانوں میں جو ان کی عید کی تو سلسلہ ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہوگی گھر کے لیے ٹائم ہی نکال پاتے ہوں گے دیکھیں اب ہمارا شعبہ ایسا ہے کیونکہ بزنس کمیٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں پھر لوگوں فیضت ملنا جلنا بہت ہے تو فیملی کے لیے بہت کم ٹائم ملتا ہے تو اکثر شخیات بھی رہتی ہیں فیملی کو کہ آپ ٹائم نہیں دے پاتے تو اس لئے عید کا جو فرسٹ رہ ہے وہ صرف فیملی کے لیے مختص ہوتا ہے وہیں کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ہی رہیں اور میں تو اکثر کھانا بھی عید کے دن ہاتھ سے پکا تو خود بکاتے ہیں ماشاءاللہ کو بھی خود کرتے ہیں خواتین کو مطلب کی ریشت دیتے ہیں چینیز میری سپیشلیسٹیز ہیں اس کے لیے کبھی آپ کو بھی دعوت دیں یہ ایک ان کے شاف ہے ناظرین بات یہ ہے کہ گفتگو ہے مجھے یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لینا وقفہ کی بات سب سے واپس آئیں گے تو جناب شریف ورمساہ جو کراچی سنبر کامر سے تاروختے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے نکھنیادک سا وقفہ لیں گے یہ توبہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ساتھ رہیے ویلکم بک ناظرین عید الفتر کے خصوصی پروڑیم سے دوبارہ حاضر ہیں اور میرے ہمنا ڈاکٹر شاہب امام صاحب ہیں امرمان صاحب ہیں اور شنیل حمد صاحب ہیں وقفہ مکدانے سے قبل ڈاکٹر شاہب امام صاحب سے اور امرمان صاحب سے ہم نے گتوب کرنی تھی کہ عید الفتر ایک تاجر ہونے کے ناتے ایک سرکاری اثر ہونے کے ناتے کس طرح مناتے ہیں شنیل حمد صاحب سے کی طرف چلتے ہیں شنیل حمد صاحب آپ کا تعلق جو ہے نیچلی تو کاروباری ہیں آپ تاجر ہیں اور کچھ چیمبر کومرس میں کافی زیادہ ایکٹی بھی رہے آپ صادق ایم سی ممبر بھی رہے تو ایک عوام یہ چاہتے ہیں کہ تاجر کیا سہری تک یعنی چاند رات کے مدل کے صبح تک تجارتی کرتا رہتا ہے یا کیسے مناتا ہے وہ عید یا دوسرے دن سوک گزار دیتا ہے سارا دن بہت بہت شکریہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سب کے اپنے اپنے گھر کا محول ہوتا ہے کچھ لوگ پوری رات جو چاند رات ہوتی ہے بزاروں میں رہتے ہیں کچھ روت ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ لیلت الجائزہ کا دیکھتے ہیں کہ آج لیلت الجائزہ ہے 39 شب ہوتی ہے 39 شب ہوتی ہے ہم نے جو پورے رمضان المبارک جو گزارے کس نہ گزارے روزیں کس نہ رکھے نمازیں کس نہ پڑھیں ترابیاں پڑھیں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استفاد کرتے ہیں جو بھی ٹوٹی پوٹی بادات کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام دے اور ہمیں معاف کرے جب تک ہماری زندگی ہے یہ سال ہمیں اگلے سال بھی رمضان نصیب کرے تاکہ جو کمی بیشی رہ گئی ہو ہم اس کو اگلے سال پورا کریں اور جو ہم نے آپ سے وعدے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استفاد کی ہو تو پورے سال ہم اس کو قائم دائم رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں ہم نے جو یہ رمضان ہے کیا یہ جو ایک لمبی ہوا ہے ما شاء اللہ وہ تعالیٰ حضرات سب بیان کر دیتے ہیں تو لیکن ہم نے جو ایک پورے مہینے اپنے اندر تیاری کی کیا ہمارا اس کے رمضان کے بعد اس پہ وہ اثر ہوا نہیں ہوا نہیں چلے یہ تو ہے اپی ہے اچھا ایک ہی میں باز درو اب آپ نے کہا جی عید کسنا نہ مناتے ہیں تو ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے الحمدللہ اللہ بخشے میری والدہ جب بر بر حیات تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عالم مقام عطا فرمائے میں جب چھ سات سال میری والدہ صاحب کو انتقال ہوگیا تھا الحمدللہ والدہ نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا میں نے والدہ نے مجھے اپنے پاس رکھا ماشاءاللہ ہم 11 بہن بھائی ہیں سب سے چھوٹا میں ہوں الحمدللہ اللہ کے شکر والدہ نے مجھے کبھی اپنے سے الگ نہیں کیا تھا الحمدللہ میں والدہ کے ساتھ تھا ہمارے تھری میں تو الحمدللہ وہ آج تک قائم دائم ہے تو میرے گھر بلکہ میں تو والدہ کا گھر ہے وہاں سب میرے آتے ہیں سارے بھائی میرے بھائی بہت بڑی فیملی ہیں ماشاءاللہ سب کی اولاد ہیں ان کی آگے بھی اولاد ہیں تو سارے لوگ آتے ہیں وہیں ملتے جلتے ہیں جو ہمارے سب مل جل کے کھانا کھاتے ہیں حسن مزاق کرتے ابھی آپ نے ایک بات کاٹ رہا تھا وہ تو صحیح ابھی آپ نے کہا کہ جناب علی کے ہم عبادت کرتے ہیں مختلف مطلبی کے دیکھنے جناب علی اللہ تعالی نے جو بھی توفیق دیا لیکن ایک عام کونس کونس ہے کہ تاجر رمضان و مہین سب اتنے ریجیٹڈ مال ہوتے ہیں وہ رمضان میں نکل جاتے ہیں یہاں سارے ریجیٹڈ مال کیا عبادت بھی خوب کرتے ہیں تجاہ تاجر اور ماشاءاللہ تقریبا لوگ جو آخری اشرج مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں بات کٹ رہا ہوں افسوس کی بات یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو میں نے دیکھ اللہ تعالی نے عمرے کی سعادت دی رمضان سے چیس سے چار دن پہلے آپ یقیمان اتنا دل افسوس کرتا وہاں بھی یہی حال ہے ہوتل جو چار سو تین سو ریال پہل چل جاتا ہے پانچ پانچ ہزار ریال میں چل جاتا ہے تو وہاں بھی کیمتوں کی ریٹ بڑھ 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 آپ دیکھیں مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں لوگ عبادت کے لئے آرہے ہیں تو اس کے لئے آسانی عبادت لیکن ہم لوگ معذرہ پورے سارے کمرشل سوچکے ہیں مسلمان سارے سارے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے کس کو جواب دینا ہم نے کتنے دن جینا ہم نے آپ سیاسی جماعت میں چلے گئے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں وکیل بھی ہیں کیسا تجربہ کیسا رہا اس میں بتائیں اپنا الیکشن لڑنے کا تجربہ اچھا تھا گراس روٹ لوگوں سے کنیکٹ ہو اس میں جا کے سیاسی پارٹی سے مل کیون نہیں لڑا دیکھیں میں جو سٹیڈی کیے کراچی شہر کی وہ یہ ہے کہ پچھلے پچاس سال میں جو بھی سیاسی پارٹیاں سے جیتی رہی ہیں وہ اپوزیشن کا پارٹ بنتی ہیں جا گئے اور اگر حکومت میں ہوتی بھی ہیں تو وہ ایک چھوٹے اتحادی کے طور پر ہوتے ہیں تو جو بینیفٹس گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ اس ہلقے کو نہیں ملتے تو ہمارا کنسپٹ یہ تھا کہ جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں وہاں آزاد لڑکے جو گورنمنٹ جو پولٹیکل پارٹی فیڈل میں گورنمنٹ بنائے گی اس کو جوائن کریں یا کہ وہ جو ہلقہ ہے وہ اگنور نہ ہو اگر آپ چھوٹی آتے سب کو پتا ہے کسی پی پولٹیکل پارٹی کے بارے ایک جیسے ہی ہی اور پروفرمنس بھی ایک جیسی ہے انیس بیس کے فرق کے ساتھ تو میرے خیال میں انڈیویجوال لوگ جو ہیں وہ میٹر کرتے ہر پولٹیکل پارٹی میں انڈیویجوال بہت اچھے اچھے لوگ ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور وہ عوامی امنگوں پر پورا بھی اترتے ہیں الیکشن جو لڑا تو میں ظاہر کسی پولٹیکل پارٹی میں نہیں تھا بگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا حضور پاک کی نظر ہوئی کہ چار سو پانچ سو لڑکا ہمارے ساتھ چلتا تھا اور پتہ پھر چلا کہ پچیس تیس سالوں میں جو لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے واپس آئیں جیسے جب میں ایڈیو ہیلتھ سے ہٹا تھا تو میرے گھر پہ 172 مٹھائی کے ڈببے اور چیز آئیں تھی میری والدہ موطرمہ نے مجھ سے پوچھا کہ لگا ہے یا ہٹا ہے لگنے پہ آتا تو اللہ کا شکر ہے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کنیکٹیڈ ہیں اور بھلے کوئی ایم پی ایم این یا سینیٹر ہو مگر کام اگر جب ان کو پڑتا ہے تو آپ کا بھائی یاد آتا آپ کسٹم میں بھی رہے میں گورنمنٹ آف سیندھ بھی دیکھا ہے میں لیکل گورنمنٹ میں دیکھا ہے کسٹم کی ساتھ ستری نیٹ کلین جوب اور میں تو بائی چوائز کسٹم میں گیا تھا میں پولیس میں بھی جا سکتا تھا دی ایم جی میں جا سکتا تھا تو کسٹم کی تو نوکری بہت اچھی اور صاحب ستری ہے اور اس طرح کا پرسیپشن وہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں وائٹ یونیفارم وہ تو ہماری صرف شوکیس والی نوکری ہے ایک چھوڑی سو گفتو کو اکثر جو انڈر انوائس وغیرے کے حوالے سے تاجر تو بیٹھے میں انڈر انوائس وغیرے کسٹم کی کافی زیادہ اوگلی بھی رکھتی انڈر انوائس انڈر انڈر انوائس 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 سائٹ پہ جہاں پہ تیکس جو سیز ٹیکس جب ہم نے انکو دیا تھا انکو ٹیکس دیپارمنٹ کو جو لوکل سیز ٹیکس تھا دو طرح کا سیز ٹیکس جمعہ ہوتا ان کو الٹا ہو گیا جبکہ لوکل بھڑھنا چاہیے جتنا بھی ٹیکس کا کلیکشن ہوتی ہے جو بھی آپ ٹائرگنٹ رکھتے ہیں فیڈل بورٹ آف ریوینیو کا ہم تو جمع کر کے دیتے ہیں پروونسز کو اٹھاروی ترمیم کے ساتھ تو لوٹ مار تو پروونسز میں ہوتی ہے گاری خرید رہے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی کروڑ کی پروڈ رہے ہیں دیکھیں فیڈل بورٹ آف ریوینیو ایک واحد محکمہ ہے اور نادرہ جو پروفارم کر رہا ہے ہم لوگ کریٹسائز کرتے ہیں بھئی آپ نے رکھا فرض کریں ہزار رکھا بجٹ کی ہزار روپے جمع کرنے ایم بی آر روڈے بننی ہے اسکولوں میں پیسے لگنے ہیں ہیلتھ میں دوائیاں آنی ہیں پروڈجٹس چلنے ہیں تو وہ پروڈجٹس تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں روڈے ٹو ٹو ٹی بھی ہیں کوئی پروڈجٹ نہیں ہے کوئی ڈیسل انیچن پلانٹ نہیں لگ رہا کوئی آپ کی نہرے صاف نہیں ہونی کوئی ہائی ویز نہیں ہو رہے ہم نے پیسے جمع کر کے جیسے ایک والد ہے اس نے لا کے تنخواہ دے دی اپنی بیوی کو جو کہ آپ پروونسز ہیں اور بیوی پھورڈ ہے اس نے سارے پیسے برباد کر دی آپ یہ کہنے سا رہے ہیں کہ جتنے بھی کرشن ہوتے ہیں وہ سوہ ایکسپینٹیچر سائٹ پہ ہے کلیکشن سائٹ پہ نہیں ہے دیکھیں کلیکشن سائٹ پہ اگر ہے بھی تو ٹین پرسنٹ ہوگی جو آپ بجٹ کا تخمیر لگاتے ہیں کہ ہم نے میں ایک ہائپوٹرٹیکل فگر دے رہا ہوں دیس ہزار روپے جمع کرنے تو ایف بی آر تو گیارہ ہزار روپے جمع کر کے آپ کو دے دیتا ہے نا حالانکہ اس پر گنجائشیں بیس ہزار کرنے کی مگر کیا آپ کا بہوپاری اس قابل ہے کہ وہ دے سکتا ہے کھیک ہے نوچتوں تو نہیں سکتے کیا ہے اس کی استعداد اس مگلنگ ادھر اس شہر میں ہو رہی ہے وہ میں پوچھوں شبیم صاحب سے بھی مجھے ایک چھوٹے سا مجھے ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم ادھر گفتگو سے سے جاری رکھیں گے ساتھ سے ویلکم اکنہ حضر پروگرام دے ادھر فطر کے خوشت کی ٹرانسپیشن دوبارہ حاضر ہیں ہم اور ایک لائٹر مقرم پر گفتگو چل رہی ہے میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ سابق قسطم آفیسر بھی ہیں ریلٹرز بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں اور ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال ہے کہ شاہب امام صاحب سے میں نے گفتگو کی تھی انہوں نے کافی تصریح جواب بھی دے گئی ہے میں تھوڑا سا چلوں گا آپ کے امران صاحب کی طرح امران صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ چکر کیا ہے کہ جنہوں نے باتیں کی ٹیکسس کے حوالے سے تو وہ ٹیکسس سے سب سے زیادہ پریشان تو آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ کیا کہیں گی سوالے سے دیکھیں ریل سٹیٹ تو آپ کو بتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اس وقت آپ اپنے ٹوٹل ٹیکس کتنا ہے دیکھیں مختلف ٹیکسس ہیں جس میں آپ لگانے اس وقت جو گین ٹیکس ہے وہ 3% لے رہی ہے گورنمنٹ اور ایرانس ٹیکس 3% لے رہی ہے ایک پرسنل ٹون ٹیکس چلتا ہے اور مجیشتر کی فیس ہے پھر CBT ہے کافی ٹیکسس ہیں دیکھیں اس کے بعد جو ڈیمڈ رینٹل انکم کی صورت میں جو عذاب پاکستان پہ آ چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت ریل سٹیٹ سب سے زیادہ مندہ اگر کسی سیکٹر میں ہے تو وہ ریل سٹیٹ سیکٹر نہیں ہے اور اگر پاکستان کو کوئی چلا سکتا سیکٹر ہے تو وہ ریل سٹیٹ سیکٹر ہے کیونکہ اس کے لئے سینکرون انڈرسٹری منسلک ہیں جو پاکستان کی اس سیکٹر کے ساتھ ہے جب ایک گھر کنسٹرکٹ ہوتا ہے تو اس میں سینکرون ایکویمنٹس لگتے ہیں ٹائل سے لے کے برکس سے لے کے سریعے سے لے کے لائٹنگ سے لے کے یعنی کہ ہر چیز تقریبا کہتے ہیں کہ بہتر الائیڈ انڈرسٹری سے تیچ ہیں سر بہتر تو میجر ہیں اس کی جیسے آپ لائٹ کے ایکویمنٹس لگا لیں تو تقریبا ایک سو کے اوپر لائٹ کے ایکویمنٹس بنتے ہیں جس میں بورڈ بھی ہیں سویچز بھی ہیں تار بھی ہے پھر آپ ایک بلب لگا لیں تو وہ ایک ٹیوب لگا لیں تو دیکھیں اب جو میں نیا وزیر خزارہ صاحب آئے ان سے ملاقات ہوئی آپ لوگ کوئی آپ کس طرح جون میں مجھوٹ آنے والے دیکھیں ابھی ہم اپنی تجابیز دے رہے ہیں اور ابھی ویلیویشنز کی بات آ رہی ہے مزید ٹیکسیز کی بات آ رہی ہے تو دیکھیں اگر آپ نے ملک کی معاشی حالت اچھی کرنی ہے تو آپ ٹیکس کم کرتے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ ریلٹرز پہ ٹیکس جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے آپ کا نام آ رہا ہے تو آئی ایم ایف نے اگر کہہ دیا تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کے ٹیکسز تو اور مزید جو ہے وہ اپلیکے پہ لوں گے آئی ایم ایف جو ہے پالیسی دیتا ہے کہ آپ نے کس کس سیکٹر کو دیکھنا ہے اب آپ نے ٹیکس لگانا کون سا ہے کس طریقے سے لگانا ہے اس کے لیے جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ بہتر مشرہ دے سکتے ہیں جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے فیول کے متعلق بہتر مشرہ دے سکتا ہے بلکہ ڈاکٹر کوئی بھی ٹیکس لگ رہا ہے اگر کوئی لائے رہا ہے وہ قانون کے متعلق اچھا بتا سکتا ہے تو اگر جس سیکٹر کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو اون بورڈ لیں گے اور آپ نے ٹیکس کولیکشن کرنی ہے تو ان سے بہتر مشرہ کوئی نہیں دے سکتا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کریں گے لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو آپ نے آرہا مائی باپ ہے نا اگر مائی باپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو پھر اسٹیکھولڈر کی کوئی امیت نہیں رہتی سر دیکھیں آئی ایم آئی ایم ایم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو کیا جیسے آپ ڈیمڈ رینٹل انکم کی بات لے لیں جی اب یہ ٹوٹل جو ارننگ ہے جو ایف بی آر ایک سال میں ڈیمڈ رینٹل انکم سے لے گا وہ تو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو بلین روپیز ہے اب اس ایک ایمونٹ لینے کے لیے آپ نے پورڈی انڈسٹری کو سٹیک پہ لگا دیا کون آورسیز پاکستانی یہاں پر پیسہ بھیجے گا اور وہ پلوٹ یہاں خریدے گا یا کوئی گھر خریدے گا اس کے اوپر آپ کو رینٹ ادا کرے گا جبکہ دیگر دنیا کی مارکٹس ہیں وہ آپ کو رینٹ آفر کرتی ہیں کہ دبائی کہتا ہے میرے ملک میں اتنا سرمایہ لے کے آ اور میں آپ کو یہ رینٹل آپ کو آفر کرتا ہوں ترکی آفر کرتا ہے یا دیگر ممالک آفر کرتے ہیں اور پاکستان میں گنگا الٹی بہتی ہے کہ آپ پیسہ لگائیں گے اور گورنمنٹ کو رینٹ ادا کریں گے تو کون دے گا اور پاکستان بچتا کیسے ہے صرف آورسیز ریمیٹنسز کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہر سال جو ریمیٹنسز آتے ہیں ابھی 2022 میں 31.4 بلین ڈالرز آئے 2023 میں 4.20 بلین ڈالرز کم ہوئے بیورو آف سٹیٹکس ابھی مارچ کی جو فیگر آئی پی 21.4 بلین ڈالرز سر مارچ میں صرف زیادہ ہوئے ہیں اس مارچ میں اور پچھلے دو ماہ میں 20% کام آئے اچھا اس میں سے بیورو آف سٹیٹکس کہتا ہے کہ 65% ریل سٹیٹ کی مارکٹ میں لگتے ہیں اگر 31.4 بلین ڈالرز آتے ہیں تو تقریباً 20.4 بلین ڈالرز صرف ریل سٹیٹ لے کے آتا ہے آپ کے اس ملک میں جو کہ آپ ورسیز پاکستانی یہاں پر جائدات خریدتے ہیں تو اسی وجہ سے تو آپ بچتے ہیں آپ آدائیگیاں لیکن آپ کا دیم ٹیٹکس کی بات کر رہے ہیں اس میں تو میں خیال میں سندھ پہ ہی نہیں ہے ورنہ تو پجاب میں کے پی نے تو اس پر اسٹی آرڈر دے دیا صرف بھی اس پہ صرف سندھ آئی کورڈ نے نہیں دیا ورنہ تو انہوں نے اسٹی آرڈر دے دیا لہور آئی کورڈ نے بھی فیصلہ دی دیا اب سپرین کورڈ میں آپ دیکھیں ہیرنگ ہے فل بینچ بیٹھ رہا ہے کیونکہ یہ کانسٹیٹوشنل میٹر بھی ہے تو اس کے اوپر فل بینچ کی ضرورت ہے لاسٹ دو بینچ تھا وہ تھری پرسنز کا تھا اب چیفرس صاحب نے کہا کہ یہ فل بینچ بیٹھے گا کیونکہ یہ کانسٹیٹوشنل میٹر ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے عید کے بعد ابھی بینچ لگا ہے یہ ایڈوکیٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کے برابر میں دیکھیں اصل مقصد یہ کہ یہ پاکستان کی مارکٹ کے لیے یعنی کہ ظلم ہے اور یہ کوئی انڈینز کا ایجنڈا ہو سکتا ہے کوئی ملت دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے آپ کس کو کس کو ہوئیں گے امرحمن صاحب کس کو اس کو رہیں گے ابھی جو شاہب صاحب نے بات کی وہ بھی تو کوئی انڈین گورنمنٹ نہیں ہے وہ بھی ہمارے اپنی پالیسی میں میں نے ارکی ہے کہ میں وزیریہ خزانہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں میں آپ سکسٹی بلیون روپیز کہہ رہے ہیں میں آپ کو ون ٹوئنٹی بلیون ڈارڈر لے دوں گا ریل سٹیٹ سیکٹر سے آپ ٹیکس ہماری ہمارے سے مشارب سے تو لگاؤ کس چیز پہ لگانا ہے اور کس طریقے سے لگانا ہے آپ کے اس ایک غلط اقدام کی وجہ سے مارکٹ میں پینک پھیلی اور مارکٹ بلکل ڈیٹ ہو چکی ہے اور لوگ ڈیفولٹ کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت ہماری عید کون سی ہے یہاں پہ آپ آج عید کا پروگرام کر رہے ہیں ہماری تو ساری مارکٹ ڈیٹ ہو چکی ہے آپ کی عید ہے نہیں ہے کہاں عید ہے کون سی عید ہے ریل سٹیٹ کے ایٹی پرشنٹ میں یہ ارض کاروں کہ لوگ ڈیفولٹ کر رہے ہیں گمگین لگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں اچھا پھر جو سب سے والا ظلم ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے تو رمضان کا جو سبک ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ہم بالکل اس کے اُلڈ چلتے ہیں میں اپنے ریل سٹیٹ کی بات کروں گا تو تقریبا نائنٹی پرشنٹ بندے کام چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ آپ ایک ماہ کیلئے پوری دلیاں سے کٹ جاتے ہیں رمضان نے کہ آپ کو یہ سبک دی ہے کہ آپ بزنس نہیں کریں گے اس ڈبل کر دیتے ہیں رمضان میں ہمارے تاجر ہیں ہم جب غیر ممالک جن کو ہم کفر کی طاقتیں کہتے ہیں جیسے جیپان دیکھ لیں دنیا میں ایمانداری میں نمبر ون اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کے سب سے چھوٹے نمبر پر ہیں یعنی کہ ہمیں شرم آنی چاہیے ہمارے تاجروں کو بھی ہماری حکومت کو بھی ہم لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے عوام ہوں پولیٹیشنز ہوں پروفیشنلز ہوں بریک کریڈٹس ہوں یہ تاجروں لیکن بات پہ ہوئی تھی ہے کہ ہم عملی اقدام نہیں کرتے ہیں ہم صرف مطلب ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لئے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں میں شبیم صاحب یہ ٹیکسس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ ماشاءاللہ اس آقا لائٹ سے مطلب ہے کہ آپ لوگ منفیکچر کرتے ہیں یا آپ اس کو اسیمبلنگ وغیر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پہلے ہم اسیمبلنگ کرتے تھے اب ہم یہاں منفیکچر کرتے ہیں تو آپ لوگ کارٹیج انڈسٹریز میں آتے ہو یا ایک بڑے مدد کی لارڈ منفیکچر سیکٹر بڑے انڈسٹری میں آ چکے ہیں کیونکہ اس کی جو سرکٹس وغیر ہم یہاں بنا رہے ہیں اس کی ہاؤزنگ وغیرہ ساری ہم یہاں بنا رہے ہیں لیکن ہمیں افسوس کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی پولیسز نہیں آتی ہم ابھی سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی مشینری راستے میں ہوتی ہے گورنٹی پولیسز چینج ہو جاتی ہے ہمارے جو پارٹس ہیں اس پر ڈیوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں جو بنا بنا مگالوں اس پر ڈیوٹیاں کم ہوتی ہیں ہم تو لڑتے ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے فنش ایٹم پر ڈیوٹی زیادہ ہوتی تو اس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں سال ڈیر سال ہو چکے یہاں جب تک ہماری گورنمنٹ یہ نہیں سوچو کی جب تک ہم انڈسٹریلس کو فائدہ نہیں سوچیں گے اس کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کریں گے ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کے لیے دس سال کی پولیسی بنا کے دیں کہ دس سال تک آپ کی اس پولیسی کے تحت آپ نے پوری انڈسٹری کو چلانا ہے آپ ملک میں انڈسٹری لگائیں گے ملک ترقی کرے گا ہماری ایکسپورٹی بڑھے گی سب کچھ ہماری اللہ کا شکر ہے یہاں فنڈز ہیں ایک سے صلاحیت والے لوگ ہیں سب کچھ ہے یہاں لیکن افسوس ایک خوف کی زندگی گزارتا ہے انڈسٹریلس آپ نے بائیس تیش تیش اس پر ایجنسیاں مسلط کی ہیں کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی FPR والے کیا تنک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سب جو تنک کرتے ہیں یہ دو تنک کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے جو ٹیکس زیادہ زیادہ اسی کو نوٹسز آتے ہیں یہ ایک روٹین بن چکا ہے آپ اپنا ٹیکس کا نیٹورک نہیں بڑھاتے ہیں اتنا بڑا پاکستان ہے آپ ٹیکس نیٹورک بڑھائیں ا verificationی پیدا کریں لوگوں پہلے ٹیکس کہ دائرے کے اندر لے کے آئیں آپ لوگوں کے اندر اتنا خوف پیدا کرتے ہیں کہ لوگ خود ہی بھاگ جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایب بی آر یہ کرے گا ہمارے ساتھ یہ ایجنسی یہ کریں گے بھائی آسانی پیدا کریں ایک کلچر پیدا کریں آپ جب سے ایک ٹیکس کلچر نہیں پیدا کریں گے ملک کے اندر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے لوگوں کو خوف کے اندر سے نکالیں پہلے لوگوں سے بلیں ہزار روپے ٹیک دے تو تم آج ہزار روپے ٹیک دیں گے کل پانچ ہزار بھی دیں گے دس ہزار بھی دیں گے آپ پہلے سے لوگوں کو اتنا خوف کے اندر ڈال دیتے ہو تو لوگ خود بخود بھاگ جاتے ہیں پورا کرانچی میں تک کہنا ہوں پورے پاکستان کو پورا کرانچی چلا رہا ہے پورے پاکستان کو کرانچی چلا رہا ہے بلکل صحیح بات ہے اور جتنے نوٹسز کرانچی والوں کو آتے ہیں شاید کسی کو نہ آتی ہوں گا اب لوگ آپ دیکھیں آپ کی بات یہ روپ رہا ہے اب یہ امرہمان صاحب جو بات کر رہے تھے ڈیم رینٹل کی یہ صرف سندھ پہ سب سے زیادہ اکٹیف ہے بنجاب میں اور کے پی میں یہ سسمنٹ ہو چکا ہے یعنی کہ کوٹ نے ان کو سسمنٹ کر دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے جبکہ سب سے زیادہ ٹیکسز آپ کی لائٹیں جب بلڈنگ بنے گی تو آپ کی لائٹیں لگیں گی تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جناب کے جو صوبہ سب سے زیادہ کما گے دیتا ہے اسی صوبہ پر سب سے زیادہ سوتیلی ماجزہ سلوک کیا جاتا ہے انڈسٹلیس کراچی چیمبر کامرس میں آپ رہے آپ کی آواز اٹھائی آپ لوگوں نے مطالعہ حکام بلکل ہمارے جو لیڈران ہیں الحمدللہ وہ میں نے دیکھا کراچی چیمبر کا وہ کردار مطلب کہ مضبوط نہیں رہا نہیں نہیں الحمدللہ کراچی چیمبر کا کردار بہت مضبوط ہے ہمارے جو آفیس بیررز آتے ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں جو ہمارا گروپ ہے جو اس کی لیڈرز ہیں ہر ماہ پر آواز اٹھاتے ہیں لڑتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے تاجیب برادری نہیں یہ جو انکرنٹس ہے بی آر کی بات کر رہے یہ کر رہے ہیں یہ تو آپ کے پاس تو ہمارے جو تاجیب برادری کو جو بھی مسئلہ مثال ہمارے باقاتا کمیٹیاں بنی ہوئے ہیں وہ کمیٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں ساری سب کمیٹنگ میٹنگ ہوتی ہے ان کے تاجیب برادری سے رائے لی جاتی ہیں تو کیا ہوا بات دراصل یہ ہے جب تک ہماری گورنمنٹ بجٹ بنانے سے پہلے جب تک تاجیب برادری کو شامل نہیں کرے گی بجٹ کے اندر نہیں میرے خیال ہر سال کرتی ہے موشہ رہے ہیں کرتی ہے اپنی مرضی کے ایک کرتے موشہ رہے ہیں لیکن جب تک آپ ان کی رائے نہیں لیں گے ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں ان کی پرابلمز حل کرنے سے کتنی ڈیولپنٹ ہوگی کتنی ترقی ہوگی کتنے ٹیکسز ملیں گے کتنی انڈرسٹری چلے گی دیکھیں میرا جو بزنس ہے میں اپنی بزنس سے نوہاو رکھتا ہوں اگر آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے یا کسی اور اسے آپ الیکٹر کے بارے معلومات کریں گے وہ اپنی مرضی سے ساری جن نافت کر دے گا تو کس طرح ہوگا سار جو جس ویلڈ کا ماہر ہے اس کو بلائیں اسے مشورہ کریں بھئی اس کو کس طرح چلانا ہے دیکھیں ہم نے انڈرسٹری کو جب تک نہیں چلائیں گے ملکی انڈرسٹری کو تحافش نہیں دیں گے یہ تو سار بلکو صحیح بات ہے ملک ترقی کریں نہیں سبتا آپ جب تک آسانیہ پیدا نہیں کریں گے انڈرسٹریل اس کے لئے انڈرسٹری نہیں لگی گی یہاں بھی آپ کہتے ہیں ہی بھار کا انویسمنٹ آیا یہاں کمیں انویسمنٹ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں لوگ تکی بھاگ رہے ہیں آپ نے تکسیل کا کیا ہشر کیا فیصلہ بھاقی لوگ اپنے انڈرسٹری لے کے بنگلہ دیش جی جی بلکو تکی بھر جا رہے ہیں دو بھی جا رہے ہیں جی بھر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں جی آپ سے اب ایڈویکیٹ کے حالے ہیں یہ جو آپ نے باتیں سنی ٹیکسس کے حوالے سے ساری چیز ہیں ایز ایڈوکیٹ آپ کیا کہیں گے کہ کہاں پر کمزوری ہے کہ جیسے کہ ڈیم رینٹل کی بات کر رہے تھے سننی رہے اسی طرف لہر ہائی کورٹ نے اور کے پی نے اس پر سسپینٹ کیا لیکن سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس پر سسپینٹ نہیں کر رہی ہے آپ ایز ایڈوکیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کمزوری ہیں یا جان بچ کے کیا جائے رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ یہ کراچی والوں کے ساتھ تو نہیں ہے یہ پورا پاکستان کا ایشو ہے ٹیکسیشن کا تو اور کراچی میں جو پرابلم ہائی لائٹ اس وقت سے ہو جاتا ہے کہ وہ کاروبار زیادہ ادھر ہے آپ کا ریال اسٹیٹ ادھر زیادہ ہے بلڈنگز ادھر زیادہ بن رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن کا ہمارا نظام ہے نا وہ ریگریسیو ہے ٹھیک ہے ریگریسیو وہ نظام ہوتا ہے کہ جو اوور ٹیکسیشن کرتا ہے اور اوور ٹیکسی کسی بھی ملکی اگر آپ نے معاشی حالت اگر چیک کرنا ہے ہیلتھ کو چیک کرنا ہے ایکنامک ہیلتھ کو تو آپ اس کے ٹیکسیشن پولیسیز دیکھ لیں یا پرانے ماضی میں جو بادشاہ گزرے ہیں جن کی ریگریسیو پولیسی ہوتی تھی تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ حکومت میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جو اوور ٹیکسیشن ہو رہا ہے تو پاکستان میں ایشیو یہ ہے کہ اوور ٹیکسیشن ہے اور گھوم گھوم کے یہ ٹیکس لگاتے ہیں اچھا ٹیکس لگاتے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا ہے کہ ایسی پولیسیز لے کر آنے چاہیے جس سے کیرییشن آف ویلتھ ہو ایکنامک ایکٹیویٹی بڑھے اور یہ جو انڈسٹری کو ہم انڈسٹری انڈسٹری کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کی ایسیسیشن جو بنیوی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس کے اندر جو لیڈران ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیکٹریز کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے پروڈکٹ کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں ملکہ استعمائی طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہر قدم پر ایک خرابی ہے ہر قدم پر ایک جول ہے کوئی بھی سنسیریٹی کے ساتھ نہ مشورہ دیتا ہے اگر یہ ان کے لیڈران آتے ہیں تو وہ اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں اپنے پروڈکٹ پر ایساروز لے لیتے ہیں اپنے پروڈکٹ پر ایگزمشنز لے لیتے ہیں اس میں آپ کو ایسی اب یہ چونکہ میں پانچ سال سے وقالت بھی کر رہا ہوں ٹیکس کلسلٹنٹ بھی ہوں بزنس ایڈوائزر بھی ہوں ایز آف ڈیونگ بزنس پہ بھی کرتا ہوں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں ڈبلو ٹیو ڈبلو سیو کے اوپر اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں پاکستان اس کوکمائر سے اگر نکلے گا تو دو چیزوں سے نکلے گا جو ایس آئی ایف سی نے اٹھایا ہے ایک تو ایگریکلچر پروڈکٹس کو آپ اتنا بڑھائیں اور ان کی کریں ایکسپورٹ پاکستان میں جیسے کروکری ہے کروکری بنتی ہے سینڈ سے اس کا جو راو میٹیرل ہے وہ پاکستان میں ہے آپ جو بھی انڈسٹری لگاتے ہیں اس کا راو میٹیرل آپ ایمپورٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے پارٹس ایمپورٹ کرتے ہو اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہو تو وہ تیس پرشنٹ اس کو اب بیلنس کرتے ہو ستر پرشنٹ جو ذرہ مبادلہ ہے وہ پاکستان سے فلائی کر کے باہر جاتا ہے آٹو موبیل انڈرسٹی جو کہتے ہیں جی وہ گاڑیاں گاڑیاں کوئی پاکستان میں نہیں بند ہیں سارے اسمبل ہوتی ہیں ساری اسمبل ہوتی ہیں ان کے پارٹس آتے ہیں اور آپ اپنا اگریکلچر پروڈیوس ہے جیسے آپ کے فروٹس ہیں آپ اتنی زیادہ کارٹن بنائیں کہ وہ ایکسپورٹ ہو آپ اتنی زیادہ ویڈ بنائیں کہ وہ ایکسپورٹ ہو آپ کے جو ہے رائس ایکسپورٹ ہو یا کوئی بھی یا کروکری ہے ٹیبل ویئر ہے رائس پہ تو آپ کا ہے کافی ایکسپورٹ ہوتا لیکن انڈیا انڈیا نے ہمارا ریٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ انڈیا کا ایشو ہمارے فورن سرویس کی اور ہمارے اس کی ٹیڈیپ کی کمزوری ہے کہ یہ جو ایری رائس ہے جس کو بارسپورٹی کہتے ہیں یہ اس نے اپنے نام سے ریجسٹر کرا دیا پاکستان کا رائس اس کے انڈیا رائس کرتے ہیں بلکہ باسمتی کا بھی ایک کیس چل رہا باسمتی بھی انہوں نے میرا حالے کے چاہے انٹرنیشنل اس میں چل رہا ہے کوٹ او جسٹس میں تو ہمیں جو ہے نا ایسی ریڈیکلی چینج کرنا چاہیے یہ جو انڈرنیشنل چل رہی ہیں بلکہ چلتی رہنے چاہیے چونکہ یہ ایپلائیمنٹ بھی کر رہی ہیں پاکستان اس معاشی بدحالی سے نکلے گا ایسے چیزوں کے ایکسپورٹ سے جو پاکستان میں سوڑنی بنتا ہے ایک بات ہی اسے ہے ایسا روز جو ایشوز ہوتے ہیں یہ کیا انٹرسٹ پر ایشوز ہوتے ہیں کہ جس نے چاہا کہ بھائی میرا مال جو ہے وہ تھوڑا سے اگزیمٹ ہو جائے اس میں کوئی میرٹ کا نظام نہیں ہے میرٹ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے پورا ٹوٹل خرابی کہیں نہیں ہے مگر لوپ ہولز اور گیپس ہیں ٹوٹل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ پورا نظام اولٹ پولٹ گیا مگر اس میں گیپس ہیں گیپس ہیں اور گیپس رہتے ہیں ٹین پرسنٹ ایٹ پرسنٹ رہتے ہیں جی میرے خیال قائم کم ہے میرے پاس جی مرمان صاحب آپ کچھ کہیں گے کیا کہیں گے کیا تجاویس کیا دیں گے کیا مطالبہ دیکھیں گے آپ کیا مطالبہ کریں گے دیکھیں مطالبہ دو دیکھیں ہمارا ہر مطالبہ پاکستان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پاکستان پر ہی ختم ہوتا ہے دیکھیں لوگوں کو جیسے کہ ابھی میں مثال دوں گا آپ بھیک دینے کی بجائے امپاورٹ کریں جیسے آپ کا جو اپنا بجٹ ہے گورنمنٹ کا چار سو چھپن کا بین ردی انکم سپورٹ پروگرام کا اسی طرح دیگر پروگرام میں جس میں آپ لوگوں کو بھیک دیتے ہیں ان بھیک دینے کی بجائے امپاورٹ کریں آپ کو آپ سمال انڈرسٹریز لگائیں ہر علاقے کی جو سپیشلسٹی ہے ان لوگوں کو دیکھیں وہاں لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو یعنی کہ لوور طبقے کو آپ لونز دیں جیسے بنگلہ دیش نے دیئے جیسے چائنہ نے دیئے بس میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا محبت دیئے ہوئے جیسے تک پہ سے لوگ تعلق کریں اپنے مل سے سب سے پہلے اپنے مل سے محبت کریں اپنے مل کی مفادت کا سوچیں اگر ہمارا مل ہے تو سب چچھ ہے اور میں بس اس بات ایک لئے کہہ کے ختم کروں گا کہ لوگوں کو مشکلی کھانا نہیں سکھائیں مشکلی پکڑنا سکھائیں وہی تو بات کر رہے ہیں شکلی پکڑنا سکھائیں شکریہ بات یہ ہے کہ ہیتھ کے پوریمیں ایکٹیوٹیز کے ساتھ ہم یہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے جو بھی اپنے مسائل ہیں وہ مسائل کی حل کے لئے